السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک بھید ہے زندگی پارتری آخر میں ایک بند لفافہ وکیل نے سمانہ کو دیا یہ تحریر جواہر نے جیل میں لکھی تھی اور وکیل صاحب کے ذریعے لوکر میں اکھوائی تھی اس کے اوپر موٹے حرف میں لکھا تھا صرف سمانہ کے لیے وکیل صاحب جا چکے تھے جابر کے اکثر رشتداروں کے چہرے اترے اترے سے تھے کچھ رشت کو حسد سے سمانہ کو دیکھ رہے تھے جو بیٹھے بٹھائیں مالک بن گئی تھی آمینہ کے چہرے پہ گسے کی دبی دبی سی کیفیت بھی تھی بچوں کے جوان ہونے تک جیسے چاہے خرچ کرے گلچھرے اڑا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جواہر نے بھی بڑی اکم اقلی کا ثبوت دیا سمانہ جیسی بچی کے نام ساری جائدات کر دی نگران بنا دیا اگر نگران بنانا ہی تھا تو کسی سمجھدار بندے کو بناتی بھلا سمانہ جیسی نازک لڑکی کیسے ان بکھیڑوں کو سنبھالے گی وہ ایک رشتدار خاتون کے آگے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی جن کے خیالات کم و بیش ان سے ملتے تھے جواہر کی وسیعت پہ ہر دل ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اظہار کر رہا تھا صادقہ اور ان کی ساری فیملی البتہ خاموش تھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا حالانکہ آمینہ نے پوری کوشش کی تھی افسوس میں انہیں بھی اپنے ساتھ شریک کرنے کی مگر وہ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئی وقت گزر رہا تھا معاملات زندگی پہلے معاملات زندگی پہلے کی طرح روا دوا تھی اشہر کی صلحہ پہ سمانہ نے بزنس کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اس سلسلے میں اس سے آفس مینجر عظیم ملک کا تعاون بھی حاصل تھا وہ ایماندار اور مخلص آدمی تھے ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بڑے سے بڑا حیرہ پھیری کر چکا ہوتا مگر انہوں نے جابر کی موت کے بعد سے لے کر آج تک ایک روپے کی بھی بے ایمانی نہیں کی تھی سمانہ یہ حال ہی میں سمانہ پہ حال ہی میں یہ راز کھلا تھا کہ جابر کا کزین اور آمینہ چچی کا بیٹا زشان بھی جابر کی زندگی سے یہاں کام کر رہا تھا وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں تھا اگر سمانہ آفیس نہ آنا شروع کرتی تو اسے پتا ہی نہ چلتا مینجر صاحب کے مطابق زشان اپنا کام مکمل طور پر انجام دیتا تھا اس کی ذات اور کام سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی اسے آفیس جوائن کیے چند روز ہی ہوئے تھے وہ چند گھنٹوں کے لیے آتی اور پھر واپس چلی جاتی در حقیقت اسے ان کاموں میں ضررہ بھر بھی دلچسپی نہیں تھی جواہر آپہ اسے ان مشکلات میں ڈال گئی تھی جائدات کے نگران جیسا بھاری پتھر اس کے ناتوا کندھوں پر رکھ دیا تھا اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ یقائق بیٹھے بٹھائے اتنی زیادہ دولت و جائدات کے وارث قرار دے جائے گی ایک کم مایہ و حقیر حیثیت کی بجائے وہ اہم ہو جائے گی وہ آرٹسٹک مزاج کی حامل تھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے والی مگر تکلیف دا پہلو تو یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے وہ فائن آرٹسٹ کی سٹوڈنٹ تھی اس فیلڈ میں نام کمانا چاہتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی خاردار رستوں پہ چلنا پڑ رہا تھا جب ہر آپہ نے شادی کی شد لگا دی تھی اسے شادی کے نام سے ہی نفرت تھی لفظ شادی سنتے ہی اس کی نس نس میں آگ بھڑکنے لگتی اور آپہ نے شادی اور سمانہ کو لازم ملزوم قرار دے دیا تھا قسمت بھی کیسے کیسے سنگین مزاق پہ تلی رہ دی ہے اشر کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دا تھی امی نے کہا تھا سما تم سمانہ کو زشان کے رشتے کے لیے رازی کرو اور یہ کام ہر صورت کرنا ہے وہ اپنا بوجھ اتار کر چلی گئی تھی زشان نے تو جیسے آفت مچائی ہوئی تھی سمانہ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی اور ادھر سمانہ بھی آجز آئی ہوئی تھی زشان اس سے پسند کرتا تھا وہ اس بات سے انجان تو نہیں تھی اب اس نے شادی کا شوشہ چھوڑا ہوا تھا آمینا چچی اور وہ دونوں اس کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے اس نے ایک بار پھر صاف انکار کر دیا اب صادقہ اس کے رو برو بیٹھی اس سے انکار کی وجہ دریافت کر رہی تھی آخر زشان میں خرابی کیا ہے خوبصورت ہے ٹھیک ٹھا کماتا ہے پھر دیکھا بھالا ہے بس مجھے نہیں پسند وہ پہلی بار ہٹ دھرمی سے بولی سمانہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو وسیعت وکیل صاحب نے تمہارے سامنے ہی تو پڑ کر سنائی تھی اگر تم نے شادی نہیں کی آدھی جائدات کے ساتھ ساتھ کاشف اور لائبہ کی نگرانی سے بھی محروم ہو جاؤ گی یہ بات تمہارے لیے نئی زندگی نئی ہوگی شاید ایسی صورت میں جواہر بھابی نے اشہر کو نگران قرار دیا ہے سادقہ چچی نے ایک نئی اطلاع بم کی صورت میں اس کے سر پہ دے ماری ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہے سمانہ حقیقت کو فیس کرنا سیکھو ورنہ پچھتاؤ گی اچھی طرح سوچ کر جواب دینا وہ چلی گئی وہ سر ہاتھوں سے گرائے بیٹھی رہی کچھ بھی ہو میں زشان سے شادی نہیں کروں گی اس کا ارادہ اٹل تھا کاشف اور لائبہ کی سکول سے فون آیا تھا پرنسپل کے لہجے میں غیر معمولی پریشانی تھی وہ اسی وقت گاڑی ڈرائف کرتی ہوئی سکول جا پہنچی پلیز تشریف رکھئے پرنسپل نے سنجیدہ آواز میں سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا پرنسپل پریشانی کا شکار نظر آ رہے تھے جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہو پھر انہوں لفظ چنچن کر کہیں آپ کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے وہ اسے تولتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جی نہیں وہ لسی گئی ہمارے چوکیدار نے بتایا ہے کہ ایک مشکوک گاڑی کاشف اور لائبہ کی وین کا پیچھا کرتی ہے کل چھٹی کے وقت سڑک کے پار ایک آدمی کھڑا دیکھا گیا اور آج کچھ گھنٹے پہلے اسی گاڑی کے کاشف اور لائبہ کو لائبہ کی وین پہ گولیا چلائی خوش قسمتی سے دونوں بچے محفوظ ہیں پوری بات سنیں بغیر وہ استراری حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی کہاں ہے وہ دونوں ٹھیک تو ہے نا انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا وہ بالکل ٹھیک ہے تھوڑے سے خوفزدہ تھے گیم سیچر کے ساتھ ہے اس نے دونوں کو کافی حد تک بہلانے کی کوشش کی ہے میں نے آپ کو اس لئے بلوایا ہے کہ بتا سکو آئندہ سے دونوں بچوں کی حفاظت کے ذمہ داری آپ کی ہے اسکول کے اندر ہم ذمہ دار ہیں مگر اسکول سے باہر کا ہم ذمہ نہیں لے سکتے اللہ نہ کرے کل اگر کچھ ہو وہ تو ہمارا اسکول سکینڈلائز ہو جائے گا جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا اب آپ بچوں کو لے جائے اور کوشش کریں کہ وہ خوف کا شکار نہ بنے ٹھیک ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اشہر کے سیل پر فون کال کی اس نے تفصیلات بتائے بغیر اسے اسکول پہنچنے کی درخواست کی وہ ایک میٹنگ میں تھا کسی طرح بھی آدھ پونے گھنٹے میں سے پہلے نہیں آسکتا تھا پرنسپل اس کے خوف کی وجہ جان گئے تھے انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اپنے سٹاف میں سے کابل اعتماد بندے کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انہیں گھر پہنچا سکے اب ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا کاشیف اور لائبہ پہلے ہی پیدر پہ رونما ہونے والے صدمات کی وجہ سے پریشان تھے یہ اور آفت تھی جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا رات اس نے ان دونوں کو جلدی سلا دیا وہ خود بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اس کا سیل فون گنگن آیا اس نے سیل آئی پہ دیکھا اجنبی اور مقامی نمبر تھا ہیلو وہ اپنی مخصوص نرم آواز میں بولی مس سمانہ کیا حال چال ہے آپ کون وہ اجنبی خردر مردانہ لہجے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میں سمجھی نہیں حالانکہ سمجھانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے آصف وارننگ دی ہے مگر کل سے عمل شروع ہوگا کہنے کے ساتھ ہی فون بن کر دیا گیا اس نے نمبر چیک کیا کالنگ کارڈ کا نمبر تھا پتہ نہیں کون تھا مگر یقینی بات تھی کاشف اور لائیوہ کی وین پر حملہ اور اسے فون کرنے کے پیچھے مشترکہ مقصد کار فرما تھا اس نے بہت سوچا مگر سمجھ میں نہیں آیا وہ شک کرتی بھی تو کس پر اس نے بلا آخر ایک فیصلہ کیا سادے کا چچی دوسرے دن ہمیرہ کو ساتھ لے گئی لیا گئی ان کے پیچھے آمینہ تھی کاشف اور لائیوہ کی وین پر حملے کا سب کو پتہ چل گیا تھا اشرباد میں آیا اس نے کاشف اور لائیوہ سے کرید کر سوال کیے ان سے کوئی بھی بات معلوم نہ ہو سکی جابر کی موت کے بعد سے لے کر آج تک کوئی دن بھی ایسا نہیں تھا جو سمانہ نے سکون سے گزارا ہو پہلے تو صرف ایک اسے ایک ہی خوف تھا مگر اب چاروں طرف خوف و حراس کے سائے تھے دو دن تک اس نے کاشف اور لائیوہ کو اسکول نہیں بھیجا پر ایسا کتنے دن چل سکتا تھا بچے پہلے ہی اپسٹ تھے اس نئی صورت حال سے ان کے ننے ذہنوں میں سنگین سوالہ جنم لے سکتے تھے ابھی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے سمانہ کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا رات گئے جابر منزل پر گولیاں برسائی گئی جب تک پولیس آئی حملہ آور بھاگ چکے تھے اب تو سمانہ کو اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگا سادقہ چچی کو اس نے روکا ہوا تھا اب مت جائیے مجھے ڈھر لگتا ہے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ بلکل نھنی سی بچھی لگ رہی تھی انہیں سمانہ پر بے اختیار پیار آ گیا میری مانو تو شادی کر لو کبھی نہ کبھی تو تمہیں شادی کرنی ہے تمہارے مسائل کا یہی حل ہے کسی کے نام سے بن جاؤ گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے دشمن بھی تو ساتھی ہوتے ہیں انہوں نے بڑی گہری بات کی تھی میں زشان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی مجھے شک ہے کہ اس سارے واقعات کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے ورنہ میری یا بچوں کی کسی سے کیا دشمنی ہے سادقہ اسے دیکھ کر رہ گئی سمانہ دور کی کوڑی لائی تھی سمانہ اس کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ خطرناک مضبوط اور ذہین ہے اس کی ذہانت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کمال صفائی سے خود کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے جو گھر پر گولیاں برسا سکتا ہے اس سے بھلائی کی توقع رکھنا عبس ہے تمہارے اور بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارا تنہا رہنا مناسب نہیں ہے کریم یا اس کی بیوی کیا کر لیں گے اس معاشرے میں اکیلا رہنا وہ بھی ایک لڑکی کا بڑی ہماقت ہے تم زد چھوڑ دو زشان سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرو اور بھی اچھے رشتے ہیں اشر کا ایک دوست ہے اس کی ممہ نے تمہیں گزشتہ سال ہمیرہ کی منگنی کت موقع پر دیکھا تھا تو تمہارے بارے میں بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا بلکہ جب بھی فون آتا ہے اوج بھی پوچھتی ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے مزیس انجم نام ہے انجم نیورو سرجن ہے امریکہ میں ہاسپٹل ہے بیٹا البتہ یہی ہے بڑے اچھے لوگ ہیں ایسی فیاملی اور گھرانے قسمت والوں کو ملتے ہیں اشر کا دوست ہے لڑکا مضبوط کردار کا ہے خاندانی لوگ ہیں وہ غائب دماغی کے عالم میں سن رہی تھی کاشف اور لائبہ کی فکر مت کیا کرو وہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی تم اگر ہا کرو تو میں مزیس انجم سے بات کروں گی وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی میں ایک دو روز تک سوچ کر جواب دوں گی صاف لگ رہا تھا وہ انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہے رات زد کر کے اس نے صادقہ کو نہیں جانے دیا اشر اس سارے معاملے کی خاموشی سے اپنے طور پر تفتیش کر رہا تھا میرے درد کو جو زبا ملے میرا درد نغمہ بے صدا میری ذات ذرہ بے نشا میرے درد کو جو زبا ملے مجھے اپنا نام و نشا ملے مجھے راز نظم جہا ملے جو مجھے یہ راز نہا ملے میری خاموشی کو بیا ملے آمینہ کی آواز کہیں قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی وہ جھوم جھوم کے پڑھ رہی تھی میرے درد کو جو زبا ملے مجھے اپنا نام و نشا ملے وہ بندروازے کے پیچھے سے اس کی سریلی آواز سن رہی تھی مجھے راز نجم جہاں ملے جو مجھے یہ رازیں نہاں ملے آشنا قدموں کی آواز امینہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی جو مجھے راز نجم جہاں ملے میری خاموشی کو بیاء ملے اب آنے والے کے نقوش واضح ہو چکے تھے میری امینہ کے گلے سے برامد ہوتے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئے کچھ ہی دیر میں صرف خراہت رہ گئی تھی پھر عذیت میں ڈوبا خاموشی کا وقفہ جانی پہچانی سسکیا سفید چادر رنگین ہو گئی تھی اس کے نازک جسم نے جھٹکا کھایا اور آنکھ کھل گئی یہ خواب دیکھنے کے بعد جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ یہی دعا کرتی کاش اس کی آنکھ اب کبھی نہ کھلتی ہوش میں آنے کے بعد عذیت حد سے سوا ہو جاتی تھی پاس ہی ایک سائٹ پہ کاشف اور لائبہ بھی سوئے ہوئے تھے اس نے پانی پی کر آیتل کرسی پڑھی اور روٹھی نیدن کو بلانے کی کوشش کرنے لگی آٹھ سال پہلے زندگی کتنی مہربان اور خوشگوار تھی جواہ راپا کی شادی ہو چکی تھی امینہ اور وہ دونوں سکول میں زیر تعلیم تھی جابر بھائی شادی کے بعد اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے انکل زمان صدی کی ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے وہ بہت پڑھاکو تھی اس کے برقس امینہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اس کی آواز سریلی تھی وہ جھوم جھوم کر اسمبلی میں ناتے اور ترانے پڑتی تھی سمانہ اس سے بہت قریب تھی کیونکہ وہ اسے کہانیاں سناتی تھی جواہر کی طبیت آج کل خراب تھی اسے تو خاص سمجھ نہیں آئی تھی مگر امینہ نے بتایا تھا جواہر آپا کے یہاں بیبی آئے گا جواہر آپا کی یہاں بیبی کے تصور نے اسے بھی خوش کر دیا تھا وہ دونوں ساتھ سکول جاتی واپسی پہ ہوم وک بھی ساتھ ساتھ کرتی شام میں وہ گھر سے قریب پبلک پارک میں کھیلنے ضرور جاتی اس کی طرح آمینہ بھی کھیل کود کی دیوانی تھی اسے جھولا جھولنے کا بہت شوق تھا جب وہ جھولے پہ بیٹھتی تو اس کا جھولا تیز اور اوچا ہوتا جبکہ سمانہ تو بیٹھتے ہی چیخیں مارنے لگتی شرارت میں آ کر آمینہ کا جھولا اور بھی تیز کر دیتی تب وہ اس سے کٹی کر لیتی آمینہ اس سے پھر منع لیتی وہ ایسی ہی صلحہ اور نرم طبیعت کی مالک تھی سمانہ کو اس کے لمبے ریشم جیسے کالے بال بہت اچھے لگتے تھے اس کی شہابی رنگت مناسب قد و کامت تیکھے نقوش کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا بڑتی عمر کی ساری رہنائیاں اس کا وجود چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی کھلونا اور چیز لاتے آمینہ بھی دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتی میسیس انجم پاکستان آئے ہوئے تھے آئی ہوئی تھی وہ سال میں ایک بار بیٹے کے پاس پاکستان ضرور آتی تھی اس کی یہی رہائش تھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا اشر کا تو وہ گہرا دوست تھا آج دونوں ماں بیٹا سادقہ کے یہاں دعوت میں انوائٹڈ تھے کھانے کے بعد اشر اور میسیس انجم کا بیٹا اکھٹے بیٹھے تھے سادقہ اور میسیس انجم اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی سادقہ انہیں سمانہ کے بارے میں بتا رہی تھی اس کے ساتھ جو ہوا مجھے افسوس ہے اچھی بچی ہے وہ آج کل بہت پریشان ہے وہ پہلے شادی کے لیے مانتی ہی نہیں تھی اب مان گئی ہے کیا کہیں رشتہ تہہ ہو گیا ہے اس کا یہ تو اچھی بات ہے اگر میں سیف کے لیے بات کروں تو کیسا رہے گا اچھان سے راضی ہوں آج ہی اشر کے ابو سے بات کرتی ہوں ٹھیک ہے میں بھی انجم کو بتاتی ہوں وہ خوشی سے نحال ہو گئی آدھے گھنٹے بعد سیف اور میسیس انجم چلے گئے انہیں رخصت کرنے کے بعد سادقہ نے شوہر سے بات کی اشر جو پاس بیٹھا تھا چوک گیا میسیس انجم نے کہا ہے کہ وہ جلدی بات کریں گی میری دلی آرزو ہے کہ سمانہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے ارے یہ لو ابھی تک میں نے اچھر کو بتایا ہی نہیں وہ سر پہ ہاتھ مارتے میں بولی اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا سمانہ شادی کے لئے مان گئی ہے کیا سمانہ شادی کے لئے مان گئی ہے زشان کے ساتھ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے آخری جملہ سرگوشی میں اس کے لبوں سے نکلا تھا زشان کے ساتھ تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے تمہارے لئے میں نے اس لئے بات نہیں کی کہ تم نے کبھی پسندیدگی کا اظہار ہی نہیں کیا مسس انجم کی آرزو تھی کہ وہ سمانہ کو اپنی بہو بنائے پہلے وہ مان ہی نہیں رہی تھی اس لئے میں خاموش تھی پر اللہ کا شکر ہے سمانہ مان گئی ہے میں نے مسس انجم سے بات کی ہے وہ بڑی خوش ہے وہ اس کی حالت سے بے خبر بتا رہی تھی اس کے ذہن پر تو جیسے کوڑے برس رہے تھے وہ ہوں ہاں میں سر ہلا رہا تھا سمانہ مان گئی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا تو کیا اس نے دیر کر دی وہ سوچ رہا تھا امی اور ابو مسلسل اسی موضوع پر بات کر رہے تھے وہ غائب دماغی کے عالم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا سب کی کیفیت سے بے خبر جب زشان کے رشتے کی بات ہوئی تھی اسے یقین تھا کہ سمانہ نہیں مانے گی حالانکہ اس سلسلے میں اس نے خود سمانہ کو کنونس کیا تھا پر اس نے صاف لگی لپٹی رکھے بغیر انکار کر دیا تھا سمانہ کے انکار کی وجہ صرف اسے ہی معلوم تھی اب جو کچھ ہوا تھا اسے دیر سے پتا چلا تھا سیف سے اس کی دوستی آٹھ نو سال پرانی تھی وہ سلجھا ہوا مضبوط کردار کا لڑکا تھا اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا تھا اشہر نے اس سے کئی بار مدد لی تھی پیشاوارانہ کیس میں سیف نے امریکہ سے کرمنالوجی میں ڈگری لینے کے بعد اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے سیکیورٹی ایجنسی قائم کی تھی اس کی مضبوط ساکھ تھی پرسنلی اشہر اسے بہت پسند کرتا تھا کاشف اور لائبہ کی گاڑی پہ جب گولیاں چلائی گئی تو اس نے سمانہ سے سیف اور اس کی سیکیورٹی ایجنسی کا ذکر کیا تھا جس پہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی بہرحال سیف ایک بار جب ان کے گھر آیا تو اس نے سمانہ اور کاشف اور لائبہ کے بارے میں اس سے تفصیل بتائی تھی یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی با مشکل دس گیارہ روز ہوئے تھے اس کا شانہ ہلایا تو وہ اپنے خیالوں کی دہوادی سے واپس آ گیا وہ اس کی رائے مانگ رہی تھی امی آپ جو مناسب سمجھے اس نے با مشکل تمام اپنی جان چھڑائی وہ سمانہ والے معاملے میں علشی ہوئی تھی ورنہ ضرور اس کی بینیازی سمجھ لیتی ممہ اس کے بیڈروم میں آئی جو سونے کے ارادے سے دوسری طرف ممہ اس کے بیڈروم میں آئی جو سونے کے ارادے سے ابھی ابھی بستر پہ دراز ہوا تھا انہیں دیکھ کر اڑ گیا آئیے ممہ اس نے سوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا سونے کی تیاری ہے جی ممہ تو پھر میں نے تمہیں ڈسٹرپ کیا ارے نہیں کیسی بات کر رہی ہے آپ یہ ہمارے رشتے میں تکلفات کہاں سے آ گئے مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جی ممہ کیجئے وہ سعادت مندی سے بولا تو وہ نحال ہو گئی میں نے اشہر کی ممہ سے تمہارے بارے میں بات کی ہے میرے بارے میں بات میں سمجھا نہیں ممہ بیٹا میں نے اس لڑکی کیلئے تمہارا پروپوزل دیا ہے اوہ آئی سی وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا میں نے پچھلے سال ہمیرہ کی منگنی کے فنکشن پر سمانہ کو دیکھا تھا مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی تمہارے لئے بھا گئی تھی وہ مزے سے بتا رہی تھی میں نے تمہارے پپا سے بات کر لی ہے انہوں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے تم جواب دوگے تو وہ پاکستان آئیں گے اور ہم باقاعدہ طور پر رشتہ کر کے لے جائیں گے میں جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے ساتھ ساتھ وہ اس کے تاثرات بھی نوٹ کر رہی تھی جو مہارت سے سیف نے پوشیدہ کی ہوئے تھے ٹھیک ہے ممہ ویسے لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے مجھے آخر میں وہ شرارت سے بولا تو نازمہ بھی ہس پڑی کیوں نہیں ویسے ابھی سے اتنی بے کراری ہونے لگی ہے انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ جھیب گیا وہ فوراں ہی سنجیدہ ہو گئی ویسے لڑکی بہت اچھی ہے تمہیں ضرور پسند آئے گی ممہ اس کا فیصلہ تو دیکھنے کی بات کروں گی ممہ اس کا فیصلہ تو میں دیکھنے کی بات کروں گا وہ قصدن نہیں انہیں تنگ کر رہا تھا وہ بھی اس کی شرارت جان گئی تھوڑی دیر تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی سیف اب سو جاؤ رات بہت ہو گئی ہے انہوں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی سیف نے ان کے باہر نکلنے کے بعد دروازہ لوگ کیا اور اپنے بستر پر آ گیا آج اس کے پاس سوچنے کے لئے بہت کچھ تھا سو نیند اڑی ہوئی تھی دوسری طرف تم یہاں میں نے تم سے کہا میں نے تم سے کیا کہا تھا میرے سامنے مت آیا کرو مارے غزب کے وہ آپ سے تم پر اڑائی تھی ساتھ اس نے زشان کو جانے کا اشارہ کیا پلیس سمانا میری بات سن لے صرف ایک بار میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اس کے تیور کتے ہی جا رہانا تھے میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہے ہاں مجھے پتا ہے میں جتنا سمجھتی ہو تم اس سے بھی زیادہ برے ہو یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے یہ آفیس ہے گھر نہیں جو تم موٹھائے چلے آتے ہو میں مالک ہوں یہ بات یاد رکھا کرو اب تم جا سکتے ہو وہ سر جھکا ہے سامنے پڑی فائل کو گوھر سے دیکھتی لا تعلق نظر آنے کی پوری پوری کوشش کر رہی تھی زشان لٹے پٹے قدموں سے واپس اپنی سیٹ پر آبیٹ آ گیا سمانہ اسے بہت اچھی لگتی تھی اس نے امیس سے اپنے دلی ارادے کا اظہار بھی کیا تھا شکر کا مقام تھا وہ مان گئی تھی ورنہ اس کا خیال تھا وہ ضرور اعتراض کرے گی اور نہیں تو سمانہ کی بڑی بہن کی وجہ سے ہی اعتراض کرے گی اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ پہلی بار ہی رضا مند ہو گئی تھی مگر سمانہ نے صاف انکار کر دیا تھا زشان نے بار بار درخواس کی تھی یہاں تک کہ خودکشی کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی جو بالکل کارگر نہیں ہوئی تھی اب اسے آگ لگی ہوئی تھی کیونکہ امی نے بتایا تھا سمانہ کے لیے اشر کے دوست سیف کا رشتہ آیا ہوا ہے اور سمانہ نے ہاں بھی کر دی ہے وہ آخری بار کوشش کرنا چاہتا تھا اس لئے ڈھیڑ بن کر پھر اس کے پاس آیا تھا اور حضب توقع بے عزت ہو کر آیا تھا وہ ہٹ دھرم لڑکی اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی یہی بات اسے جنجلا ہٹ میں مبتلا کر رہی تھی وہ آفس ٹائمنگ سے پہلے ہی اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر سڑکیں ناپنے کا شوق پورا کرنے لگا ڈاکٹر انجم آج سمانہ کو دیکھنے آ رہے تھے سادکہ چچیز ہمیرہ آمینہ چچیز شما اور خاندان کی چند اور عورتیں سمانہ کے پاس اس کے گھر میں تھی کاشف اور لائبہ بڑے خوش تھے ہمیرہ نے انہیں بتایا تھا تمہاری خالہ کی شادی ہوگی ڈھولک بجے گی ڈھے سارے لوگ آئیں گے خالہ جانی دلہن بنے گی اور دلہ کے ساتھ چلی جائے گی کاشف کو خالہ کے ہونے والے دلہے کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا وہ گیٹ سے اچک اچک کر ہر گزرنے والی گاڑی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا سیف اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تو تب اسے سکون ہوا انکل کیا پریسلنگ بھی کرتے ہیں کاشف کے سوال اس کی طرح ماسومانہ سے تھے سب ہس پڑے سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتاؤ اس نے پھولے پھولے رکساروں والے کاشف کو پاز بٹھا لیا میرا نام کاشف ہے اور یہ میری چھوٹی بہن لائبہ ہے آپ کا کیا نام ہے وہ اس کی طرف بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے میرا نام سیف ہے آپ کیا کرتے ہیں اگلا سوال آیا میں جوب کرتا ہوں آپ فیوچر میں کیا کریں گے وہ کاشف کو دیکھ کر رہ گیا آپ کیا کروگے پہلے آپ یہ بتاؤ میں پولیس مین بنوں گا اشر انکل کی طرح اور چوروں کو ماروں گا گن لوں گا ڈس 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 ایسے گن چلاؤں گا اس نے ہاتھ اور مو سے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا تو سیف کو ہسی آگئی سمارہ اندر تھی سب کے سامنے جا کر دیکھنے دکھانے کا رسی مظاہرہ کرنے سے اسے بہت الجن ہو رہی تھی سادقہ چچی نے اسے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا تھا اشر ابھی ابھی پہنچا تھا کاشف سیف اور اس کے درمیان بیٹھا پٹر پٹر باتیں کیے جا رہا تھا انکل آپ تو چوروں کو مار دیں گے پھر کوئی ہماری وین پہ گولی نہیں چلائے گا کیونکہ آپ سپرمین کی طرح ہے آپ کے مسلس تو بالکل ریسلرز جیسے ہیں وہ اشر کی طرف مڑا پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا چائے لے کر سمانہ سادقہ چچی کے ساتھ ڈروائنگ روم میں آئی اسلام علیکم اس نے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر سلام کیا انکل سیف یہ میری خالہ جانی ہے کاشف اس کے بازو سے جڑا بیٹھا تھا وہ انجم صدیقی سے مل رہی تھی انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا حال حوال پوچھا سیف انکل خالہ پیاری ہے نا اس نے تائید چاہی تو سیف نے دھیمی مسکراہت سمیت ازباق میں سر ہلایا وہ ون پیس سوفے پہ بیٹھ گئی ملازمہ چائے سرف کرنے لگی ہمیرہ جو سمانہ کے ساتھ تھی سرگوشی میں اس سے بولی سامنے سیف بھائی ہے دیکھ لو نا جانے کیوں اس کے دل میں کوئی حلچل نہیں مچھی نہ گال سرخ ہوئے نہ ہاتھ پاولرزے ذرہ کی ذرہ اس نے پلکوں کی چنمن اٹھا کر دیکھا سیف کاشف کی طرف متوجہ تھا نیلی جینز اور نیلی لائنوں والی ٹی شٹ میں اس کا ورزشی جسم اور بازووں کے مسلس بڑے نمائیات تھے جذب نظر چہرے پہ گہری براؤن آنکھیں سجی تھی وہ اتنا ہی جائزہ لے پائی تھی سیف نے کاشف سے بات کرتے کرتے سامنے براہ راست اس کی طرف دیکھا تو وہ قدر شرمندہ ہو گئی اور پھر سنبھل کر ہمیرہ اس ہمیرہ سے باتیں کرنے لگی ایک دھیمی سی مسکراہت نے سیف کے لبوں کا احاطہ کیا اور پھر مادوم ہو گئی سیف کے پورے گھر کو سمانہ اچھی لگی تھی ان کا جواب حوصلہ افضاء تھا خود سیف کو پہلی نگاہ میں ہی وہ پسند آ گئی تھی اس کی گہری شربتی کھوئی کھوئی تھکی سی آنکھیں دیکھنے والے کا سکون و قرار لوٹ لیتی تھی سمانہ کو دیکھنے کے بعد فیض احمد فیض کشیر اسے شدت سے یاد آیا تھا تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساہر آنکھیں تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساہر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے جب وہ واپس آ رہا تھا تو کاشیف نے دوبارہ جلدی آنے کا وعدہ لیا ڈاکٹر انجم ایک مہا کے لیے پاکستان آئے تھے ان کا ارادہ تھا وہ سیف کی شادی کا فرض ادا کر کے واپس جائے سمانہ انہیں پسند تھی مگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لے کر وہ سمانہ کے گھر آتے اور چند لوگوں کی موجودگی میں مگنی کر دی اب شادی کا اصل مرحلہ باقی تھا نکاح سے دو روز پہلے زیور بھی بن گیا شادی کا جوڑا اگلے روز آیا سب انتظامات مکمل تھے ڈاکٹر انجم نے واپسی کی سیڈ بک کروالی تھی سیف بڑا مسرور تھا سب دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو وہ مدو کر چکا تھا ابھی ابھی اشہر کی طرف سے واپس آیا تھا وہ کپڑے بدل رہا تھا ابھی اس نے شٹ اتاری ہی تھی کہ اس کا سیل فون گنگنانے لگا سمانہ دوسری طرف لائن پہ تھی اس نے سلام کیا تو دوسری طرف سے کال کارٹ دی گئی اس نے خود فون کیا تو وہ فون آف کر چکی تھی وہ علسہ گیا دوسری طرف سمانہ بہت پریشان اور مسترف سی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زشان آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے گیا تھا گھر میں اشہر کے رشتہ دار عورتیں اور لڑکیاں مل کر شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا کمرہ بند کر لیا وہ سیف کو کال کر رہی تھی جو ہی سیف نے کال ریسیف کی سمانہ کا فون بند ہو گیا نہ جانے کیا خرابی ہو گئی تھی اس نے جنجلا کر فون بیٹ کی طرف اچھال دیا ہمیرہ دروازے پر دستک دے رہی تھی اس نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئی آؤ مہندی لگا دوں میرا دل نہیں کر رہا کیا کہا ہمیرہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اسے سمانہ کی اکل پر شک ہو ہاں ٹھیک ہے لگا دو وہ فوراں نے سنبھل گئی اور آگے ہاتھ کر دیا ہمیرہ مسلسل باتیں کر رہی تھی اسے دوسرے کی رسپونس کی پرواں نہیں ہوتی تھی کہ کوئی سن رہا ہے یا نہیں اس کی زبان فراتے بھرتی تھی اس لیے اشہر چڑھانے کی نیت سے اسے توتہ کہتا تھا سمانہ اپنے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی ہمیرہ نے بڑی مہارہ سے مہندی لگائی تھی وہ اسے بیٹ پہ بٹھا کے نیچے اترنے کی تاقید کر گئی رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور بظاہر آنکھیں موندے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جس سے زشان گیا تھا اسے حقیقتاً ایک منٹ کبھی سکون نہیں ملا تھا نہ جانے زندگی کیوں قدم قدم امتحان لینے آکھڑی ہوئی تھی کاشف اور لائبہ اس کے ساتھ انکل سیف کے گھر جا کر رہنے سے کتنے خوش نظر آ رہے تھے گھر میں شادی کا ماحول سا بنا ہوا تھا حسی مزاک شرارتیں حلہ گلہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس کی زندگی سے یاسیت اداسی اور دکھ رخصت ہونے کی تیاری میں ہے کاشف اور لائبہ کی طرف سے وہ جو انجانے سے خوف اور خشات کا شکار تھی نازمہ انٹیز سے بات کرنے کے بعد وہ خوف اور خشات ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے انجم انکل نے بھی بڑی حوصلہ افضاء باتیں کی تھی ہماری بیٹی ایسے کیوں سوچتی ہے جس طرح تم کاشف اور لائبہ سے محبت کرتی ہو تصور کرتی ہو اب اس معاملے میں تم اکیلی نہیں ہو سیف اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں یہ صرف سیف کا اور تمہارا گھر نہیں ہے بلکہ کاشف اور لائبہ کا بھی ہے میں سیف سے واقف ہوں وہ حساس ہمدرد اور رشتوں کی نزاکت سے آگا ہے ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ کاشف اور لائبہ تمہاری ذمہ داری ہے ہم نے واقف ہو کر ہی یہ رشتہ کیا ہے اب تم ملٹی سیدھی باتوں کو ذہن میں جگہ مت دو اچھا چلو سو جاؤ اچھا اچھا سوچو انکل انجم کتنی شفقت اور انعیت سے پیش آ رہے تھے زشان کے آنے سے پہلے تک وہ پرسکون تھی نئی زندگی کی شروع سے متعلق سیف کے مزاج اور فیاملی کے بارے میں کچھ ہلچل سی تو تھی پر وہ پریشان بلکل بھی نہیں تھی اب زشان ذہن و دل میں جیسے ذہن انڈیل گیا تھا کسی پہلو قرار نہیں تھا جانے جائے تو جائے کہاں زشان اس کی سختی سے منع کرنے کے باوجود بار بار اس کے راستے میں آ رہا تھا کل بھی جب وہ آیا تو حضب عادت سمانہ بھڑک گئی وہ ہال میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ عورتیں بھی تھی زشان نے اسے ضروری بات کا کہا تھا جب وہ اس کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی تو بہت سی نگاہوں نے اس کا پیچھا بھی کیا تھا آپ بتائیے کیا بات ہے پہلے دپٹے کے حالے پیلے دپٹے کے حالے میں اس کے شاداب چہرے کو زشان نے بڑی حسرت سے دیکھا تھا میں تمہارے اصل سے تمہارے کرتوتوں سے واقف ہوں اور مجھے اوپر والے کی مہربانی نے بچا لیا ہے ورنہ تم نے لالچ میں آ کر ہماری جان لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی وہ تلک ہو کر مسکر آیا تو سمانہ کو گصہ آ گیا اس نے جی بھر کر بھڑاس نکالی تھی پھر جب وہ بولا تو اس کی طرح رحی رخصت ہو گئی اس کی جگہ ایک عجیب سی پریشانے اور استراب نے لے لی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زشان کی باتوں پر یقین کرے یا نہیں اس وقت سے لے کر اب تک وہ مسلسل عذاب میں گرفتار تھی ازانوں کی ہلکی ہلکی آواز آئی تو اسے رات آنکھوں میں کٹنے کا احساس ہوا اس نے اپنے کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے سجے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر خوشک مہندی کو ناکھوں سے خروچنے کی کوشش کی ہاتھ دھونے کے بعد مہندی کا رنگ اور بھی تیز اور خوش رنگ لگنے لگا تھا وضو کر کے اس نے کارپیٹ پہ جائے نماز بچھائی بڑے خوشوں و خضو سے نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں برس پڑی اے اللہ مجھے فیصلے کی روشنی دینا مجھے بہتری کی راہ دکھانا اس نے صدق دل سے دعا مانگی اب دل قدر پر سکون تھا ڈریزنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے اپنا سراپا دیکھا خوشک ہوتے پھولوں کے گجرے پیلے کپڑے پیلا مخیش لگا دپٹا تھکی تھکی اور مترنم آنکھیں کتنی پزمردہ اور اداس نظر آ رہی تھی وہ نئی زندگی کی خوشی اور جوش اس کے سراپے سے یک سر غائب تھا اس نے اپنے سے متعلق رشتوں کے بارے میں سوچا تو پھر رونا آنے لگا وہ اکیلی تھی جواہر آپا اور امینہ ہی اس دنیا میں اس کے لیے رشتے داری کا حوالہ تھی وہ بھی نہیں رہی تھی اس دنیا میں انسان رشتوں کے حوالے سے مضبوط ہوتا ہے اور اس کے پاس کاشف اور لائبہ کا کمزور سا حوالہ تھا صبح پوری طرح طلوع ہو چکی تھی سب اٹھ چکے تھے شام کا فنکشن تھا اسے تیار ہو کر میریج ہال میں جانا تھا اور پھر وہاں سے رکھ ستی تھی اس گھر میں جہاں وہ اس وقت رہ رہی تھی سادے کا چچی اور انکل کے مشورے سے اس نے فروغ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشن میں سناتی ہوں کہ آخر زشان نے ایسا اسے کیا بتایا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی ہے اور شادی کے بعد اس کی نئی زندگی کیسے گزرے گی یہ سب کو جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے اگلی کشن میں پھر ملیں گے اللہ حافظ